السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جیسے کہ آپ تمام حباب کو معلوم ہیں کہ یتینر سنگھرن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس پر صدر جمعیت علماء ہن مولانا محمود اسد مدنی نے وزیر داخلہ کو خط لکھ کر سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جمعیت علماء ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے وزیر داخلہ امیت شاہ کو خط لکھ کر ڈاسنا دیوی مندر غازی آباد یوپی کے مہنت یتینر سنگھرن سرسوٹی کے جانب سے شان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دل آزار ہفوات بکنے کی شکایت کی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نقابل برداشت اور شرمناک گستاخیہ کی گئی ہے اسے ایکس ٹیویٹر پر بھی ایک غیر مسلم شخص نے اوشہ دل سے بوشٹ کی ہے ویڈیو میں جو باتیں اس شخص نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہیں ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مدھبی جذبات کو سخت ٹھیس مہچا ہے صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے مکتوب میں یتینر سنگھا نند کے خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے مولانا مدنی نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے کہ یتینر سنگھا نند ایک شر پسند اور نفرت پھیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے تاہم اس بار اس نے ساری حدیں پار کر دی ہے جن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کہہ رہا سکتا یہ بیانات نصف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ ورانا کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن اور استحقام کو متاثر کر سکتی ہے مولانا مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ یتینر سنگھا نند کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی کی جائے نیز گستاخانہ ویڈیو کو بلا تاخیر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے ہٹا دیا جائے اور ان پلیٹ فارمز کو اس مواد کی شاعت پر قانونی طور پر جواب دے ٹھیرائے جائے مولانا مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے منیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی شخص یا گروہ مدھبی شخصیات یا برادریوں کو نشانہ بنا کر ملک کے امن کو برباد نہ کر سکے مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر مذہب کے احترام کی زمانت دیتا ہے اور ایسی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نہ صرف قانونی دائرے میں جرم ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی قابل مدمت ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری کاروائی میں ناکام رہی تو یہ ایسے آناسر کی حوصلہ افضائی ہوگی اس لئے حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کاروائی کرے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مدھبی توہین اور نفرت انگیز تقاریر کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا جمعیت علماء ہن کی طرف سے مزید برعان اس خط کی ایک نقل غازی آباد کے پولیس کمیشنر عجی کمار مشرا کو بھی بھیجی جائے گی جمعیت علماء ہن کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس سلسلے میں غازی آباد کے مقامی پولیس افسران سے فون پر بھی بات کی ہے اور کل ملنے کا وقت بھی مانگا ہے